بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عام مسلمان واقعہ کربلا سے ناواقف کیوں ہے؟ ایک عام مسلمان محبت اہل بیعت سے دور کیوں ہے؟ اور مقام اہل بیعت سے واقف کیوں نہیں ہے؟ اس بات کی جرہ قائم کرنے کے لیے میں پاکستان کے موجودہ حالات اور دوریزید کے حالات کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا اس وقت کے لوگ اور اس وقت کی ہستیوں کا حبس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی میچ نہیں ہے یہ صرف حالات اور ان کے ریزلٹ یا ایکسپیکٹڈ ایفیکٹ سمجھانے کے لیے یہ تقابلی جائزہ پیش کروں گا اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو اس وقت ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت وقت نے اپنے سروائیول کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کیا اور تمام حدیں کروس کیا جیسا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا ان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی جیل میں ڈال دیا ان کے سپورٹرز ان کے فالورز کے گھر بزنس تباہ کر دیئے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کی ان کے نام لینے والوں کو ان کے بارے میں بات کرنے والوں کو اغوا کر دیا قتل کر دیا غائب کر دیا احتجاج کرنے والے جلسے جلوس کرنے پر سخت ترین پابندی آئیت کر دی غرص یہ کہ ان کے نام لینے کے اوپر بھی پابندی ہے میڈیا جو ہے ٹوٹل میڈیا ان کے خلاف رپورٹنگ کرتا ہے میڈیا کو ان کی بات کہنے کی ان کی گفتگو کرنے کی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے وہ آزاد رپورٹرز یا آزاد صحافی جو حق سچ بیان کرتے ہیں ان کو بھی سچ بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے حقائق بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر کوئی کرے گا تو اس بھی غیب کر دیا جائے گا اس کو خاموش کرا دیا جائے گا اس کا بھی گھر بار عزت کو تباہ برباد کر دیا جائے گا غرض یہ کہ موجودہ سیاسی حکومت جو ہے اس نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور سخترین کرفیو لگا ہوئے اور جنگ ڈیکلیٹ کی رئی ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس اس کو کہتے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ یعنی کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے بیان کی اس کے شروع ہوئے جو شدید ترین یہ شروع ہوئی یہ کرفیو یہ جنگ یہ ٹوٹل بلیک آؤٹ تین ماہ تین چار ماہ سے یہ شدید ترین اس کے اندر ہے اپنی انٹینسٹی کے ساتھ ہے اس تین ماہ کے میڈیا کنٹرول ایفیکٹ اور یہ ساری پابندیاں اور ظلموں سے تم اور اس کی اس کا اگر آپ ایفیکٹ دیکھ لیں تو رائٹ ناو بھی آہ دے سے زیادہ عوام جو ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ موجودہ سیاسی حکومت کی کوئی مخالف پارٹی بھی ہے کوئی ان کی وقت ہے کوئی ان کی فالوئنگ ہے کوئی ان کی مقبولیت ہے کوئی ان کا لیڈر ہے پچاس پر سے زیادہ لوگ ابھی بھی بھول چکے ہیں اگر یہی پالیسی ایک دو سال تک اور سیاسی حکومت چلائے رکھے تو لوگ بلکل بھول جائیں گے لوگ بلکل بھول جائیں گے کہ کوئی اور بھی سیاسی پارٹی تھی کوئی ان کی ویلیو تھی کوئی ان کی آڈینس کوئی ان کی فالورز تھے کوئی ان کا پلین تھا اور ٹوٹل زیرو ہو جائے گا یعنی کوئی مخالف بچے گا ہی نہیں یہ پرسیپشن منیجمنٹ ہے جس کے یہ ایفیکٹ لینے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اب اسی بات کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس وقت کے حالات سے جس کو ہم اموی دور کہیں گے جس کو ہم عباسی دور کہیں گے یہ چھے سو سال کا عرصہ تھا تقریباً سو سال اموی حکومت کے رہے اس کے بعد پانچ سال عباسی حکومت کے رہے اس سارے دور میں کربلا سے پہلے بھی کربلا کے دوران بھی کربلا کے بعد بھی چھے سو سال تک جو حالات رہے جو پابندیاں تھی وہ اس طرح کی تھی کہ اس وقت آل رسول جہاں جہاں ہوتی تھی جہاں جہاں ملتے تھے آل رسول کو شہید کر دیا جاتا تھا ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی شہید کر دیا جاتا تھا ان کے نام لینے والوں کو ان کا دفاع کرنے والوں کو جلو مدلوا دیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا اس وقت کے جو علماء تھے ان کو اہل بیعت کے فضائل بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی حدیث کے راویوں کو اہل بیعت سے آل رسول سے حدیث بھی لینے کی اجازت نہیں تھی بلکہ وہ احادیث جس میں اہل بیعت کے فضائل بیان ہوئے تھے وہ احادیث بھی لکھنے سے ریکارڈ کرنے سے منع تھا اس کی ممانیت تھی اور آگے چلیں تو قاضی قاضی حضرات جو ججز تھے ان کو بھی اہلِ بیعت کے حق میں فیصلے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اگین اس کو سمرائز کریں ٹوٹل بلیک آؤٹ پلس کرفیو پلس جنگ ڈیکلیر کیوی تھی ان بھی حکومت نے اور عباسی حکومت نے آلِ رسول کے خلاف اہلِ بیعت کے خلاف اور یہ ان کی حکومت رہی ملا کر چھے سو سال چھے سو سال تک یہ اس طریقے سے پرسیپشن منیجمنٹ کی جاتی رہی کہ کوئی آلِ رسول کا نام نہ لے کوئی ان میں سے باقی نہ بچے ان کے فضائل نہ بچیں اور ان کے کوئی سپورٹر نام لینے والے نہ بچیں ان کی کوئی فضیلت ہے کوئی ان کی بڑائی ہے تو وہ باقی کسی کے ذہنوں میں باقی نہ رہے تو اس طریقے سے چھے سو سال جو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہلِ بیعت کے نام لینے والے ذکر کرنے والے شہید ہو گئے قتل ہو گئے خاموش ہو گئے ان کے فضائل جو احادیث میں موجود تھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے بہت سے وہ کتابوں میں نہیں لکھے گئے اہلِ بیعت سے احادیث نہیں لکھیں گئی اور احادیث کی کتب بھی آپ کے فضائل آپ کے اہلِ بیعت کے ناموں سے ان کے رزگار سے خالی رہیں تاریخ کی کتب بھی بہت آتا خالی رہیں بہت تاریخ دانوں کو بھی منیج کیا جاتا رہا صرف وہ کچھ تاریخ دان جو چھپ کر خاموش ہو کر نیوٹل ہو کر تاریخ لکھتے رہے یا وہ غیر مسلم تاریخ دان جنہوں نے تاریخیں لکھی وہاں سے یہ ہمیں حالات سارے میچ ہو کے ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس چھے سو سال تک آلِ رسول کا نام لینے پابندی اہلِ بیعت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کتابوں میں ان کا ذکر غائب کرنے سے نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم آج ایک عام مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ اہلِ بیعت کون ہیں آلِ رسول کیا ہے ان کی کیا فضیلت ہے ان کا کیا مقام ہے اور ان کی محبت کی کتنی زیادہ فائدہ اور افادیت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں امت کو کیا تنبی کی تھی یہ ہم سب نہیں جانتے اس کے ذمہ دار کون ہیں پہلی تو بعد وہ چھے سو سال امبی دور اور عباسی دور والے ذمہ دار ہیں اس کے باوجود اب بھی تاریخی کتابوں میں اتنا مواد موجود ہے حدیث یعنی سہی ستہ کی کتابوں میں پھر بھی اتنا کچھ موجود ہے جو آلِ رسول اہلِ بیعت کی فضیلت اور شان بیان کرنے کے لیے کافی ہے لیکن وہ چھے سو سال تک جو زہر ہمارے اندر گھولا گیا اور جس چیز سے ہمیں محروم رکھا گیا وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آج کل کے علماء یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کا ذکر نہیں کرتے امت کو تعلیم نہیں کرتے اہلِ بیعت کا نام نہیں لیتے اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو آج کل کے علماء ہیں جو حقیقت جانتے ہیں اور پھر بھی بیان نہیں کرتے اس ٹاپک کا موضوع کا تھیم یا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چیز جانیں یہ کیوں ہوئی اور ہم اپنی احادیث کی کتابیں تاریخی کتابیں پڑھیں اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں اور اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ آلِ رسول اہلِ بیعت کون ہیں ان کا مقام کیا ہے ان کی محبت کتنی ضروری ہے ان کی محبت کا سمر اور نتیجہ ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ